پاپر ایک دس لاکھ روپے پر چیک لکھتا ہے تاکہ آپ نے بزنس کے سلسل میں کچھ پیمنٹ کر سکے لیکن وہ چیک اس سے کھو جاتا ہے وہ نہیں ملتا وہ سمجھتا ہے کہ چوری ہو گیا ہے وہ اسے بورڈ نوٹا ہے لیکن جو تلاشی ہوتا ہے تو حبیب کے دراز سے وہ چیک لکھتا ہے نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حبیب نے وہ چیک چوری کیا ہے وہ فوراں کر جاتا ہے اور حبیب سے یاد کرتا ہے میں سوچ ملک سکتا تھا کہ آپ اس حد تک بھی کر جائیں گے پہلے آپ نے کاربور پر کمزہ تے مو پرشش کی وہ نے کہا ہوا تو آپ نے میں دس لاکھ روپے پر چک چوری کر لیا مجھے نہیں میں سوچ ملک سکتا تھا کہ آپ جس سے شادی کر کے چور پر بنی آئے ہوئے ادھر حبیب اسے میں آجاتا ہے حبیب کی دوسری بھی اس کا دفعہ کر دی ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی حبیب پر وہ نہیں ٹھائے میں تمہیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہوں اگر تم آگر صاحب کے بیٹے نہ ہو دی تو کب کا میں تمہیں گھر سے دھکے دی کر انکار چکی تھی یہ سننہ تھا یہ فافر اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن اس کو بہت سے روک دیتی ہے اس کے ماں کہتی ہے کہ رہنے دنا کرو اسے ادھر وہ روپ جاتا ہے تو